بسم اللہ الرحمن الرحیم چین میں جدید ترین تیاروں اور ہتھیاروں پر مشتمل ائر شو نومبر میں ہوگا افغانستان میں ایمن الزواہری امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا القائدہ مکمل ختم کرتی ہے جو بارڈن کا بڑا بیان سامنے آ گیا منکی پاکس کے پڑھتے ہوئے کیسز امریکی ریاست کلیفورنیا میں امرجنسی نافذ تحریک انصاف نے ممنوع فنڈز لیے امران خان نے جوٹا بیان حلفی جمع کروایا الیکشن کمیشن صلاحیت موجود ہے مگر جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے ایران نے خبردار کر دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا ادھار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ایڈالائنز ہم نے جانی ہے اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی ایوان نمائندہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو فوج کو متحر کر دیں گے عالمی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق چینی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کے موقع پر چینی افواج خاموش نہیں بیٹھے گی ترجمہ چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نینسی پولوسی کا دورہ تائیوان چین کی خدمتاری اور آزادی کو چیلنج کرنا ہے ایسی صورت میں چین کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ انتباہ کے باوجود کسی بھی ایسے اقدام کی صورت چین کی طرف سے آنے والے رد عمل کا انتظار کرنا ہوگا دوسری جانب چائنہ لبریشن آرمی نے نینسی پولوسی کے متوقع دورے کے پیش نظر سرحد پر اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا امریکی سیکٹری آف اسٹیٹ این تھری بلنکن کا کہنا ہے کہ تائیوان کا دورہ سپیکر کی اپنی سواب دید ہے ان کی حفاظت کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا واضح رہے کہ امریکی سپیکر برہ ایوان مائدہ گا نینسی پولوسی اس وقت چار ایشئے ممالک کے دورے پر ہیں اور تائیوان جانے کا ارادہ رکھتی ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سپیکر نے انسی پولوسی کے دورہ تائیوان پر چین کی جانب سے سخت رد عمل کے بعد امریکہ کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں چین ذمہ داری کا مظاہرہ کرے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا کہنا ہے کہ سپیکر نینسی پولوسی کو دیگر امریکی عرقین کانگریس کی طرح تائیوان جانے کا حق ہے جان کربی کا کہنا ہے کہ چین آبنائی تائیوان کے بین الاقوامی گزرگاہ نہ ہونے کا دعوی بھی کر سکتا ہے کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں بیجنگ کے اقدامات کے غیر ارادی نتائج ہو سکتے ہیں دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ چین ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اس سے قبل ترجمان چینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ امریکی سپیکر کا دورہ تائیوان چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگا چینی وزارت خارجہ کے مطابق نینسی پولوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی چین اپنی خودمقتاری اور علاقہ سالمیت کے دفاع کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا امریکی سپیکر کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا باعث بنے گا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کی جنوبی بندرگاہ اور ایسا سے انعاد سے لدہ پہلا مالبردار بحری جہاز لبنان روانہ ہو گیا یوکرین کے وزیرہ براہ انفرسٹرکچر نے پیر کے روز فیس بک پر بتایا کہ بہیرہ اسود میں واقعہ بندرگاہ سے روانہ ہونے والا پرچمبردار بحری جہاز چھبیس تن وزنی مکی لے کر لبنان کی بندرگاہ ترابلس کے لیے سفر پر نکلا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بحری جہاز ایک سمندری رہداری پر سفر کرے گا جس کی حفاظت کی زمانت ترکی اور اقوام میں متحدہ نے دی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق یوکرین کی اناجگاہ کی برامت کو دوبارہ شروع کرنے سے خورا کے عالمی بہران کو روکنے میں بھی مدد ملے گی یوکرینی میشت میں اس کا حصہ کم ایک عرب امریکی ڈالر ہوگا اور ملک کے قصانوں کے لیے آئندہ سال کے لیے بیج بورنے کی مہم کی تیاری کرنے کی راہ ہموار ہوگی ترک وزارت تفاہ نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ مالبردار بحری جہاز سب سے پہلے منگل کو معاینہ کے لیے ترکی میں اسٹنبول پہنچے گا جہاں روس اور یوکرین کے ترکی اور اقوام مسدہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق ایک مشترکہ مانیٹرنگ سینٹر کے ذریعے اس کا معاینہ کیا جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں جدید ترین تیاروں اور ہتھیاروں سمید دیگر فوجی ساز و سمان جل عوام کے سامنے نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا ایر شعبیں نہ صرف عوام جنگی تیاروں کی گنگرہ سے محضور ہو سکیں گے بلکہ دیگر ہتھیاروں کا معاینہ بھی کر سکیں گے تقریب میں بیالیس ممالک اور خطوں کے ساتھ سات سو بیس سے زیادہ نمائش کرندگان بھی حصہ لیں گے چودماہ ایر شو چائنہ آٹھ سے تیرہ نومبر تک صوبہ گوانگ ڈونگ کے شہر زہائی میں منقض ہوگا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں القاعدہ کا رہنمال زواہری افغانستان میں وہ بہنہ طور پر مارا گیا امریکی میڈیا کے مطابق القاعدہ کا رہنماء الزواہری سی آئی اے کے ڈرون حملے میں حلاق ہوا جس کی تصدیق امریکی صدر جبارڈا نے خود کی امریکہ کی جانب سے کارفائی افغانستان میں کی گئی امریکی سینئر رہنماء کا کہنا ہے کہ امریکی کارفائی میں کسی سویلنگ کی حلاقت نہیں ہوئی دوسری جانب طالبان ترجمان زبیلہ مجاہد نے امریکی کی ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے حملہ کابل میں شیرپور کے علاقے میں ایک مکان پر کیا گیا حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں حملہ بین الاقوامی اصول اور دوہا معاہدے کی خلاف حضی ہے اس طرح کے حملے امریکہ افغانستان اور خطے کے مفادات کے خلاف ہیں جوسی جانب امریکی صدر جبارڈا نے قوم سے خطاب میں الزواہری کی حلاقت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمن الزواہری افغانستان میں کامیاب آپریشن میں مارا گیا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے روانسال الزواہری کی موجودگی کا پتہ لگایا تھا ہم نے القاعدہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا الزواہری نائن الیون حملے کی منصوبہ بندی میں شامل تھا امریکی ڈرون حملے میں کسی عام شہری کی حلاقت نہیں ہوئی جو لوگ ہمارے لئے خطرہ ہے ان کا تاقب کریں گے ہر قیمت پر امریکہ کا دفاع کریں گے قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ریاست کلیفورنیا میں منکی پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز گورنر کلیفورنیا نے ہنگاوی حالات کے نفاظ کا اعلان کر دیا عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں منکی پاکس کیسز کیسوں کی تعداد پانچ ہزار آر سو تک پہنچ چکی ہے منکی پاکس کے آر سو کیسز کلیفورنیا میں پائے گئے ہیں کلیفورنیا نیو یارک اور ایلینوائی کے بعد تیسری ریاست ہے جس نے منکی پاکس کے خطرے کے پیش نظر ریاستی امریکنسی کا اعلان کیا ہے عالمی ادارہ سہے نے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ امریکنسی قرار دیا ہے تاہم جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکنسی کا اعلان نہیں کیا گورنر کا کہنے ہے کہ کلیفورنیا حکومت تمام سطح پر پوری طور پر منکی پاکس کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے تحریک انصاف نے ممنوع فنڈز لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے جمع کروایا گیا بیان حلفی میس ڈیکلیریشن ہے پارٹی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا گیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں نصار احمد راجہ اور شاہ نمود جتوئی پر مشتمل بینچ نے پولٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزر بائیس کی دفعہ چھے کے تحت فیصلہ سنایا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیشن مطمئن ہے کہ جو ڈونیشن وصول ہوئی وہ ابراج گروپ اور امریکہ میں لے گئی پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن سے بھی فنڈنگ وصول کی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ چونتیس اگر ملکیوں سے بھی ڈونیشن وصول کی گئی تحریک انصاف نے سولہ اکاؤنٹ کے حوالے سے وضاحت نہیں دی خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے جہری تبنائی کے سربراہ محمد اسلامی نے دعویٰ کہا ہے کہ جہری ہتھیار بنانے کی تمام تر تقنیق کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن فیلحال ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ایرانی خبر صاحب ادارے فارس نیوز سے بات کرتے ہوئے محمد اسلامی نے اطراب کیا کہ ایران کے پاس جہری بم بنانے کی تقنیق کی مہارت صلاحیت موجود ہے تاہم ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ایرانی جہری ادارے کے سربراہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب عالمی جہری معاہدے میں ایران کی دوبارہ شمولت کے لیے ویانہ میں دیگر عالمی قوتوں کے ساتھ مذاکرہ جاری ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ عنہ کے بان موسیقی موسیقی